بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور ایک نیوی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ کو علم ہے کہ اس وقت قومی منظر نامے پہ ایک ایشو جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے اور وہ ہے سنثیا ڈی ریچی ایک امریکی خاتون کی طرف سے لگائے گئے الزامات جو کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک کی جو پیپس پارٹی حکومت تھی اس کے عالی جو اہدے دار تھے ان پر الزامات لگائے گئے ہیں سنثیا ڈی ریچی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت کے وزیرہ داخلہ تر ایمان ملک انہوں نے مجھے اپنے جو انٹیریر منسٹری کا ہاؤس تھا منسٹر انکلیو کے اندر وہاں میں کسی میٹنگ کے سلسلے میں ان سے آئی تھی کوئی ویزا کے معاملات ڈسکس کرنے تھے اور وہاں مجھے نشہ آور مشروع پلایا گیا اور انہوں نے میرا ریب کیا میرے ساتھ زیادتی گی اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت کے جو وزیراعظم سے یوسف رضا گلانی اور اس کے علاوہ جو منسٹر ہیلتھ سے مقدوم شہاب الدین انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جو ہے میرے ساتھ بتہذیبی کی مطلب جسمانی چھیڑ چھاڑ کی یا مس ہینڈلنگ کی میرے ساتھ اور ان کا جب یہ الزام انہوں نے لگایا ہے تو اس کے بعد یوسف رضا گلانی نے بھی تردید کر دی ہے ان کے بیٹوں کی طرف سے بھی لمبی چھوڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم ایف آئیے میں بھی جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ٹی وی پہ انہوں نے اس پہ تردید کر دی ہے کہ میں خواتین کی عزت کرتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ رحمان ملک جو ہیں ان کی طرف سے ان کے بیٹے کا بیان سامنے آیا ہے اور ان کے جو اپنا جو منجر ہے اس کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ جی ہم تردید کرتے ہیں ایسا کچھ میں نہیں تھا اس طرح اگر ایمان ملک صاحب نے ڈریکٹ کوئی بات نہیں کی اچھا اس پہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا سنتھیا ڈی ریچی کے حوالے سے دوبارہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ سنتھیا کو پاکستان لانے میں جو مین کردار تھا وہ پیپرس پارٹی کے لوگوں کا ہی تھا یہ خاتون امریکہ سے پڑی ہوئی ہیں ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ جاب کر چکی تھی تو ان کو وہاں سے پاکستان لے گیا پیپرس پارٹی کے ایک رہنما یہاں اس وقت پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو ان کو انٹرڈوس کر آیا گیا پہلے آگا خان میں لیکچرز دیئے گئے پھر اس کے بعد جو وفاقی سطح پہ جو نیشنل جو منسٹری تھی ہماری ہیلتھ کی اس کے اندر ان کو بطور موٹیویشنل سپیکر رکھا گیا مختلف جگہوں پہ یہ پروجیکٹ پہ کام کرتی نہیں پھر اور بہت سارے پروجیکٹ دیئے پیپرس پارٹی کا جو سوشل میڈیا تھا اس کے حوالے سے بھی دیئے گئے اور سنثیا کے بقول یہ واقعہ جو ہے یہ دو ہزار گیارہ مائی کا واقعہ ہے جب میرے ساتھ انہوں نے مطلب ان کے بقول کے ریپ کیا اور میں نے کوشش کی امریکی سفارت خانے اور دوسرے جو ذرائع تھے ان سے مدد لینے کی لیکن پاکستان کے معاملات اس وقت خراب تھے امریکہ سے کیونکہ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن ہوا تھا تو یہ معاملات آگے چل نہ سکے اب انہوں نے انکشاب کیوں کیا ہے اس پر بہت سارے لوگ اتراز کر رہے ہیں کہ نو سال گزرنے کے بعد آپ نے انکشاب کیا ہے تو یہ کیا طریقہ کہ نو سال اور بہت سارے لوگ گالم گلوج کر رہے ہیں میڈیا تو خاص اور پر خاموش ہے وہ کیوں خاموش ہے لیبرلز کیوں خاموش ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن اب سنثیا کا اس پر کہنا ہے کہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے ملامت کرتا رہا دوسرا پاکستان کے اندر کوئی شخص ہے ان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے اپنے ضمیر کا یہ بوز جو ہے یہ اس کو ہٹاؤں گی اور اس کے پیچھے سیریز آف انسیڈنٹ ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوا یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مئی کے آخری ہفتے کے اندر انہوں نے ایک بات کی پیپرس پارٹی حکومت کے حوالے سے جب یہ کرونا کے معاملات چل رہے تھے اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی پھر اس پہ کوئی خواتین کے مطالق ایک واقعہ ہوا تو انہوں نے وہاں پہ کوٹ کر دیا کہ پیپرس پارٹی کا کلچری ایس ہے کیونکہ جو بے نظیر بھٹو تھی ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ آصف علی زرداری کی جو خواتین دوست ہوتی تھی ان کا ریپ کروا دیتی تھی اس کے بعد بہت زیادہ شور مچ گیا پیپرس پارٹی کے لوگوں کی طرف سے سینیٹرز کی طرف سے ایف آئی اے ڈی جی آئی ایس آئی کو لکھے گئے لٹرز اور اس کے علاوہ کمپلینز کی گئیں پھر پیپرس پارٹی کے جالوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ان کو نیکڈ تصویریں بھیجتے رہے ان کا نمبر لیگ کر دیا گیا ان کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا دنیا بھر سے جو جیالے تھے ان کو تنگ کرتا رہے پاکستان میں بھی تو انہوں نے تنگ آمد بجانگ آمد کے مسداق انہوں نے ٹویٹر پہ پیپرس پارٹی کے رہنماؤں کے جو کارنامے تھے وہ دکھانا شروع کر دیا ان کو جو پرائیوٹ محفلن تھی ان کو پبلک کرنا شروع کر دیا کہیں پہ کوئی منسٹر کہیں پہ کوئی رہنماؤں کوئی بندہ کا کسی خاتون ان کے ساتھ ہے کچھ کر رہے کس ساتھ کیا تعلق ہے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کیونکہ ظاہر پیپرس پارٹی کے قریب رہی تھی تو بہت زیادہ چیزیں ان کو معلوم ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ رحمان مالک نے ایک سعودی شہری تھا اس کو پاکستان کا نیشنل آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بنا کر دے دیا اور وہ اس وقت سے نکومت جو ہے اس کے لیے منی لانڈرنگ کے خدمات انجام دے رہا ہے انہوں نے دبائی کے اندر اس کی پروپرٹیز ہیں زرداری کو اس نے کیا گفٹ کیا کیا کچھ کیا اور انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں آپ ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہر چیز وہاں پہ موجود ہے اپیپرس پارٹی کے لیے پرشانی بن گئی پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ جب کوئی چیز بیپرس پارٹی کے خلاف ہو یا نون لیگ کے خلاف ہو اے این پی کے خلاف ہو یا کسی بھی اس کے خلاف ہو تو دیریکلی ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ یہ جی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے لیکن اگر کوئی چیز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کو بات کر دے یا پٹی اے کے خلاف بات کر دے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اب عوام کی آواز ہے پہلی چیز تو یہ منافقت ہوگی کہ ان پارٹی کو خلاف کچھ بھی ہو جائے وہ سچ ہو جھوٹ ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ سیدھا سیدھا جی اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی ہے ان کو ختم کرنا چاہ رہی ہے اس لئے کر رہی ہے پاکستان کے اندر یہ جو صحافی ہیں ان کا بھی یہی وطیر ہے یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ان کے یہی بیانات ہے کہ جی سنتھی اب غیدہ لانچ کی گئی ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے یہ تب تک سکون میں بیٹھی رہی چپ بیٹھی رہی اور اب آ کے ایسے کیوں کر رہی ہے یہ ان کا دورہ منافقہ نہ رویہ ہے ہمارے پاکستانی میڈیا کا اس میں مجورٹی جو پورشن ہے اس میں بڑے لوگ نیوٹرل بننے کے چکر میں آگے سامنے کہ جی یہ غلط ہے وہ ہے ایسے ہے ویسے ہے کچھ نکات حقیقات بھی ہونی چاہیے جبکہ ان کی حقیقت کیا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت آپ کے سارا کچھ کہ جب گللے اور رحام خان نے باتیں کی تھی اب رحام خان جو تھی وہ عمران خان کی بیوی تھی ویسے کوئی تعلق یا دوستی نہیں تھی کہ وہ اس کی باتیں اس طرح سے دیکھی جاتی کیونکہ ایک بیوی جب اپنے شوہر سے متعلق انکشافات کرتی ہے کوئی باتیں کرتی ہے الزام لگاتی ہے اس کا سٹیٹس کچھ اور ہوتا ہے اب رحام نے اس پر کتاب بھی لکھی عدالت نہیں گئی کچھ بھی ایسا نہیں کیا مقصد صرف میلائن کرنا تھا سب کو سمجھ آ گیا میڈیا کے ہر انکر ہر ریپورٹر نے آج تک اس کو بقاعدہ انٹرویوز کیا جاتے ہیں عمران کے خلاف جب بھی کوئی اپنے گھنڈا شروع کرنا ہوتا ہے تو اس کو یوز کیا جاتا ہے ایسی ایسی گھٹیا باتیں ہیں کیونکہ مطلب انسان کو صاف لگتا ہے کہ یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے یہ پوسیبل نہیں ہے وہ چیزیں بھی کیں اور صحافی نے انٹرویو کیا جیسے سلیم صحافی اس کے علاوہ نادیا مرزا منصور علی خان حامد میر اور بہت ساروں نہیں کیا پھر گلالی نے کہا کہ جی عمران خان نے مجھے میسیجز کی ہے نازیبہ تو میرے پاس میسیجز کے ثبوت ہیں حامد بھی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی میں نے میسیج دیکھیں تو پھر گلالی کو کہا گیا اچھا عدالت جاؤ کرو تو وہ خود بھاگ گئی پیچھے گئی گلالی کہاں گئی غائب ہوگی سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ میڈیا اس کو کس طرح یوز کرتا رہا ہے عمران خان کے خلاف کہ شاید اس کو کوئی نقصان پہچا سکے لیکن گلالی بھی ختم ہو گئی جبکہ اس وقت ہی بہت سارے لوگاں موقف تھا کہ ایسا کچھ ہوا تھا عدالت جاؤ نا دکھاؤ بتاؤ کہ اگر تمہیں حیرس کیا گیا اور اس پہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف کیا کچھ ہو سکتا تھا لیکن اس کے پاس کچھ نہیں تھا ثابت ہو گیا کیونکہ اس نے کچھ دکھائے نہیں کسی کو حامد میر نے دیکھے تھے وہ ثبوت بقول ان کے تو لیکن آج تک وہ کسی نے نہیں دکھائے لیکن اب سنثیا کی باری ہے سنثیا نے جب الزام لگائے ہیں تو وہ پیپس پارٹی پر لگائے ہیں اور یہ معاشرے کی ہماری سو کارڈ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ اور سیول سپر میسی کی جماعت ہے تو اب یہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کروا دیا ہے بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کرایا اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ اس کو غلط ثابت کر دیں سادہ سی بات ہے سنثیا تو کہہ رہی ہے میں ہر فورم پر جانے کو تیار ہوں مجھے جو بھی کو بلائے گا میں پاس ثبوت ہے میں ہر چیز دینے کو تیار ہوں تو بات یہ ہے کہ اس کا دودھ اور دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے نا ویسے بھی پاکستان کی بدنامی شروع ہو گئی ہے انڈین میڈیا بقاعدہ اس خبر کو اٹھا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک یو ایس نیشنل خاتون کے ساتھ یہ ہوا یہ بندی یو ایس نیشنل ہے دنیا بھر میں ظاہر ہے امریکہ کے جو شہری ہیں ان کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ بھی اس پہ دیکھ رہا ہے اور یہ خاتون ایک بلاغر بھی ہیں اس کے علاوہ ٹریول وی لوگر بھی ہیں اس کے علاوہ جرنلسٹ بھی ہیں فری لانسنگ کرتی ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتی ہیں اور ان کا ایک اچھا پورٹ فولیو ہے اب اس کے اوپر جو ایشو بناوا ہے اس پہ فیمنسٹ جو ہیں پاکستان کی لبرلز جن کو میں زہریلے لبرلز کہتا ہوں اور عمران خان ان کو خونی لبرل کہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورت مارچ جو ہے کرتے رہے ہیں فیمنسٹ ہیں خواتین کے حق کے لئے بہت کھڑا ہوتے ہیں مختارہ مائی کے لئے کھڑے ہوئے ریام خان کی دفعہ شور مچایا گلالے کی دفعہ شور مچایا آپ یہ سارے ثبوت ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کے ٹویٹس موجود ہیں سب کچھ موجود ہے اب جب سنثیا کی باری آئی تو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ ٹویٹس بھی آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا دوہرہ مایار منافقت کیا ہے کہ پہلے تو یہ لوگ بیبرس پارٹی کی محبت میں سنثیا پر چٹ دوڑے اس کو برا بلہ کا سازشوں کے تانے بانے ملائے اور بہت ساری باتیں گئیں اس کے بعد جب عوام کی طرح سے تھوڑا رد عمل آیا اس پہ شور مچا کہ یہ کیا منافقت ہے یہ کیا طریقہ کار ہے تو پھر ماروی سرماد اور دیگر انہوں نے کہا کہ نیجی ٹھیک ہے تحقیقات بھی ہونی چاہیے لیکن اس پہ یہ ہونا چاہیے تو صاف نظر آ سکتا ہے کہ ان کے اندر تکلیف ہے کہ ان کی پسندیدہ جماعت اس کے بارے میں بات ہوگی یہ اتنا بڑا الزام لگ گیا اس وقت کے وزیر داخلہ پرائم منسٹر اور جو ہیلتھ منسٹر تھے ان پہ الزام لگ گیا تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے تو اس وجہ سے مجبوراً یہ لوگ آپ بول رہے ہیں میڈیا کے چند ایک چینل انہوں نے خبر بھی چلائی ہے اور اس پہ سلیم صافی کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا خبر چل گئی یہ ہو گیا بلا ہو گیا اللہ اب ان کو بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں اب اصول بھی یاد آ رہی ہیں اب ان کا شرم سے سر بھی جھوک رہا ہے اب ان کو غیرت بھی آ رہی ہے لیکن رہام خان کو تو انہوں نے بہن بنا لیا تھا اس کے علاوہ اور بہت سارے صافی تو انہوں نے بھی ان کو بہن کھا تھا پھر گلہ لئی کو بھی انہوں نے بہن کھا تھا اور سب کچھ تھا تب ان کا سر نہیں جھوکا تھا کیونکہ تب عمران خان کا خلاف تھا اور وہ تو ان کے لیے عید کے دن تھے کہ شاید عمران خان کے خلاف کچھ ہو جائے اس کے بلاو کو ثابت ہو جائے اور اس کو ہم گندہ کر سکیں اور اس سے ہٹ جائیں کیونکہ یہ سب لوگ سادسی بات ہے عمران خان سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں یہ ہر بندے کو آسانی سے ان کے الفاظ دے کے سمجھا سکتا ہے یہ پورا ایک طبقہ ہے جو نون لیگ اور پیپس پارٹی کے ساتھ پہلے دو دھڑوں میں تھا بعد میں ایک ہو گیا کیونکہ پیپس پارٹی اور نون لیگ اب ایک ہیں الگ نہیں ہے کوئی بھی معاملہ ہوا ان کو دیکھ سکتے ہیں دونوں ایک ہیں پھر اس کے بعد جب عمران خان پر الزامات لگے تھا تو بلاول زرداری تک نے کہہ دیا تھا کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے اسمبلی کے اندر باتیں ہوئیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے نون لیگ کے لوگ بولے کہ تحقیقات ہونی چاہیے لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب نظامت کی جا رہی ہے سادہ سادہ یہ تو گھٹیا بات ہے یہ ہے وہ ہے اور یہ کوئی پاکستانی خاتون نہیں یہ امریکی خاتون نے الزام لگایا اور وہ خاتون عام نہیں یہ جسا پاکستان میں ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی آواز اوپر تک پہنچتی نہیں ہے اور کوئی اگر پلانٹڈ بھی ہو آشا گولا لہی کی طرح ان کی طرح ریام کی طرح تو وہ اوپر پہنچیں بھی تو اس کے بعد چیزیں ثابت کرنا پڑتی ہیں تو یہ خاتون اس کا آلریڈی مطلب پورٹ فولیو ہے اور یہ کہہ بھی رہی ہے کہ میں سارے ثبوت دوں گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے یہ جو سو کالڈ لبرل فیمنسٹ اور یہ جو میڈیا کے منافق صحافی ہیں یہ کب تک اپنا یہی رویہ رکھتے ہیں پیپس پارٹی کے معاملات پہ یا مطالبہ کرتے ہیں کہ تاکہ کاتونی چاہیے اور حکومت اس پہ کیا کرتی ہے وہ بھی بتا لگ جائے گا میری ذاتی رائے کے مطابق تو حکومت کچھ آئیے کہالا اداریس کا نوٹس لیں اور جو بھی یہ دود کا دود پانی کا پانی ہو کیونکہ بھارتی میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے ملک کی بدنامی تو ہر صورت ہے کیونکہ پاکستان کے پریمیئر آدھے جو تھے ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے یہ گھٹیہ حرکت کی ایک خاتون کے خلاف تو ہمارے ملک میں ویسے بھی خاتون کوئی بھی بات کر رہے تو اس کے خلاف عوام شروع ہو جاتی ہے الزامات لگاتی ہے اور بہت ساری چیزیں کرتی ہے اب اس معاملے میں سنتھیا کے ساتھ چند ایک لوگ کھڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کا بھی بہت سارا حصہ جو جو کہہ رہے ہیں کہ اس سائیڈ پر اور نہ ملو ان کا ایک اپنا مائنسٹ ہوگا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں لیکن اس خاتون کے ساتھ ایک لیمٹڈ طبقہ جو ہے وہ کھڑا بھی ہوا ہے باقی سارے اس کے خلاف کھڑے ہیں کمپین چل رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے پیپلز پارٹی والے اس پر کیا کرتے ہیں ساری معلومات میں نے آپ تک پوچھائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ